مرکزی تنظیم کے صدر ہیں اور کاشف صاحب رینما جماعت اسلامی کے دونوں باپ شکریہ ادا کروں گا اور آخر میں ہمیں جوائن کریں گے تجزیہ کار انیلسٹ ہیں صافی ہیں انچاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں وہ کی جوائن کریں گے آج کے موضوعات کے بارے سے بات کرتا چلوں تو ملک کی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہوئی بہت سارے چلتے رہے ملک میں شٹر ڈاؤن اور تال رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تاجر برادری نے آج یہ ساویت پورے پاکستان میں کر دیا ہے کہ واقعی میں شٹر ڈاؤن ہرتال ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے اس پہ کاشی چولزی صاحب کا بہت بڑا رول ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات کرتا چلوں سائفر کیس کے حوالے سے آج عمران خان صاحب شاہ محمد کریشی صاحب کی درخواست زمانت چل رہی تھی جس کو ملک بھی کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مجیشت کی جو حالات چل رہے ہیں اس وقت کے اس پہ بھی دونوں عباب کو میں اسلام پیش کرتا ہوں شاہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے توال رکھنا چاہوں گا اور بطور لیگل ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب کی آج عمران خان اور شاہ محمد کریشی صاحب کی سائفر کیس کے حوالے سے زمانت کی درخواست سر رہی تھی ملک بھی کر دیا گیا کیا سمجھتے ہیں خان صاحب اسے بچ پائیں گے دیکھئے جہاں تک اس ایف آئی آر کا تعلق ہے ایف آئی آر نے ایف آئی آر درج کی تھی جس کا تلکتار یہ ہے کہ پہلے وہ انکواری کریں گے اگر کوئی کارنزبل افنس سرزد ہونا پایا جاتا ہو تو پھر ایف آئی آر درج کی رکھتی ہے تو اس ایف آئی آر کے اندراج کا ایک تو پہلو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اس معاملے کو پرابر انمیسٹیگیٹ کیا جائے اس معاملے کی تفتیش کی جائے یا انکواری کی جائے تو میرے خیال میں وہ اپوزیشن کا مطالبہ بھی رہا اس وقت جو سربرہ حکومت تھے ان کا مطالبہ بھی رہا مختلف سیاسی جماعتوں کا مطالبہ رہا اس ایف آئی آر کے اندراج کے ذریعے کم از کم یہ سٹیپ تو مکمل ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی تفتیش جو ہوتی ہے وہ ان میرٹ ہونے چاہیے امپارشل ہونے چاہیے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے اور جو جنمن ان کو اس کے میرٹس ہیں اس کے مطابق انویسٹیگیشن ضرور ہو اگر کچھ جرم سرزد ہونا پایا جاتا ہو تو جو قانون اس کے مطابق کہتا ہوگا اس قانون کی منشاہ کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے جہاں تک معاملہ ہے ان کی زمانت کا ایڈجرم ہونا وہ آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ بیل میٹرز کی ایڈجرمنٹ تو ایس اچھ کچھ بڑا ایشو نہیں صرف یہ دیکھنا ہوگا انویسٹیگیشن کا نتیجہ کیا نکلا اور انویسٹیگیشن کے اندر کیا انکرمنیٹنگ میٹیریل ان کے خلاف آتا ہے کس قسم کی ایویڈنس یا کوالٹی اف ایویڈنس یا کونٹی اف ایویڈنس سامنے آتی ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کال انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ اپنی تفتیش کو مکمل کر کے چلانک کورٹ میں بیجے گی تو جہاں تک بیل کے ہو جانے کا یا نہ ہونے کا معاملہ ہے وہ تو بہت زیادہ میرٹس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرتا دیکھنا یہ میں ضرور رکھا دیکھئے یہ پاکستان کی تاریخ کا اپنی نویت کا ایک پہلا مقدمہ ہوگا کہ کسی ہیڈ اف گورنمنٹ کے اوپر کسی ڈاکومنٹ کو پبلک کرنے کے جرم میں یا اس کو گم کر دینے کے جرم میں جیسا کہ الیگیشن ہے ایک ایف ای آر درج کی گئی ہے تو یقیناً اس ایف ای آر کی جو انیویسٹی گیشن ہے وہ بھی انتہائی یونیک قسم کی ہوگی اور جو اس کے اندر ایویڈنس اکٹھی کی جائے گی وہ بھی یونیک قسم کی ہوگی اور میرے خیال کے اندر یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انہونا اور پہلا فویداری ٹرائل ہوگا کہ جس کے اندر سابق حکومت کے سربراہ کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا یا سابق جو فورن سیکریٹری ہیں فورن منسٹر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا تو یہ بھی دیکھنا ہوگا اٹھا سیم ٹائم کہ قانون کے اندر اگر سربراہ حکومت کو یا سابق وزیر خارجہ کو اگر کوئی امیونٹی حاصل ہے یا کوئی استثناء حاصل ہے سرکاری طور پر اپنی حیثیت کے حوالے سے تو میرے خیال میں یہ پہلو بھی یقیناً ٹرائل کورٹ کے سامنے آئیں گے جس کے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ اس مقدمے کا فیصلہ کرے گی موسیقی 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 میں 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 جوئی صاحب آپ سے آپ کی جانب آنا چاہا رہا ہوں اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہا رہا ہوں کہ آپ صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے آج سٹر ڈاؤن ارتال آپ کی جانب سے کیا گیا اور کافی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیاب راہ موسیقی 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 کہ قدر کے اندر گراوٹ بھی ہے تو یہ وہ معیشت ہے کہ جس کے اندر ایک عام آدمی کے لیے اس وقت کہتے ہیں ملک کو دیوالیہ انہیں سے بچا لیا ایک عام آدمی دیوالیہ ہو چکا ہے ایک عام آدمی کے لیے اپنے بچے کے سکول کی فیس دینا اپنے خاندان کو اسپطال میں علاج کروانا اپنے گھر کا راشن خریدنا بجلی کا بل دینا ممکن نہیں تو دیوالیہ پن اور کس کو کہتے ہیں تو یہ جو پوری پاکستانی قوم اور تاجرہ اس شرطوں پر نکلا ہے یہ اس لیے نکلا ہے کہ ان کے لیے اب اور راستہ کوئی نہیں ہے احتجاج کا تو ہم نے آج کامیاب شٹر ڈاؤن ارتحال کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکمران ہوش کے ناخن لیں گے حالات کی نزاقت اور سنجید کی کو سمجھیں گے اس لیے کہ حالات اس سمت کے اندر جا رہے ہیں کہ اب اشرافیہ کو اور مراتیافتہ طبقے کو قربانی دینا ہوگی قوم قربانیاں دے دے کے تھک چکی ہے پر اگر یہ اشرافیہ اور مراتیافتہ طبقہ قربانی نہیں دے گا تو پھر قوم ان کو اپنے شیشے کے محلات کے اندر بھی چین اور سکون سے سونے اور رہنے نہیں دے گی تو اس لیے میں ریاستی اداروں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاقت اور سنگینی کو سمجھیں کہ جب کسی کے گھر میں بچے بھوکے ہوں گے جب کوئی اپنے گھر کے اندر بچوں کو مارنے پر مجبور ہو چکا ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ تنگ آمد بچنگ آمد پھر وہ احتجاج کا راستہ اخیار کرے گا اور پھر یہ کہ جب مرات کے اندر چون سب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا بڑا زبادہ سے احتجاج کا ہر شخص کو کرنا چاہیے میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں اور بکلا برادری بھی کر رہی ہے اور جماعت اسلامی نے انیشیٹیو لیا آپ کی تاجر برادری نے انیشیٹیو لیا اور پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا آواز اٹھانی چاہیے لیکن ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا جس کی میں ویڈیو کلپ پروگرام کے دوران چلانا چاہوں گا کہ پرم دستگیر کی گھر کے باہر کچھ لوگوں نے موب کی صورت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے وجہ سے بھی میں آپ سے رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو رویہ ہمارا بنتا جا رہا ہے احتجاج تو ہوتا ہے پلے کارڈ اپنی آواز کو اٹھانا جیسے یورپ میں ہوتا ہے جیسے باقی دیگر ممالک میں ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے ویڈیو روٹنا چاہوں گا اس کے بعد میں آپ سے سوال آپ سے بھی کروں گا اور پھر شاہ صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا میرے ملائے 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 م شر پرسند ان کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ کیونکہ جو چیزیں پروان چڑھی نو میں کا واقعہ پاکستان طریقہ انصاب کے آتوں ہوا اور وہ جو وہ جو موقلائزیشن نظر آتی ہے لگتا ہے ابھی بھی دماغوں میں موجود ہے یہ قرم دستگیر وفاقی وزیر پانی و بجلی رہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے پیسوں سے ہی بل ادا کرتے تھے تو آپ کیا کہنے سے ان کے سوال دیکھئے ہم نے تو پر امر احتجاج کی کال دی اور ہم نے دو اعلانات بھی کر رکھے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ بجلی کے بلوں کو میٹروں کو کٹنے کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے اہلکار ان دنوں بارکیتوں یا گھروں پر نہ ہیں اس لیے کہ ہم پر امن ہیں ہم امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں قومی املات ہمارے ہی پیسوں سے بنتی ہیں اس لیے ان کی توڑ پھوڑ یا خدا نہ خاصتہ ان کو جلانا یہ کسی صورت قومی مفاد کے اندر نہیں ہے احتجاج ہمیشہ پر امن ہونا چاہیے ہم پر امن احتجاج کی ہی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو سیاست کے اندر یا معاشرے کے اندر ادم برداشت کا اور یہ جو تشدد کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہیں پر بھی ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے لیکن حکمرانوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنل ہے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کیوں معاشرے کے اندر یا ادم برداشت کے رویہ پیدا ہو رہے ہیں کیوں فرسٹریشن اتنی بڑھائی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر لوگ کسی کے بھی گھر کے اوپر جائیں اور میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں جس طرح یہ کسی کے گھر کے اوپر خورم دستگیر صاحب کے گھر پہ اگر لوگ گئے ہیں جس طرح آپ نے دکھایا میں نے بھی آپ کی سکرین پہ دیکھا اگر وہ وہاں جا کے دعائی دے رہے ہیں رونا پیٹنا کر رہے ہیں تو یہ رونا پیٹنا تو ظاہر ہے اس قوم کا حق کہنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس چاہے وہ سابقا اقتدار میں رہے ہوں یا موجودہ ہوں ان کے پاس جا کر رویں پیٹیں لیکن کہیں پر بھی پرتشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے اور یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر برداشت کے رویہ اور اخلاقیات کے رویہ پیدا کریں اور پھر اس کے ساتھ میں دوسری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن بڑھتی ہے جب غصہ بڑھتا ہے تو یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے کہ پھر وہ لوگوں کی آواز کو سنے اور ان کے مسائل کو حل کرے اب جب ایک گھر کا بجلی کا میٹر کٹے گا تو وہ کسی بھی بجلی کی تقسیم کار کمپنی کا وہ اہل کار اگر میٹر کٹنے جائے گا وہ اہل کار تو معصوم ہے وہ تو پا فیصلے نہیں کرتا اس کا تو کوئی قصور نہیں لیکن پھر لوگ خدا نہ خواستہ اس کا گھراؤ کرتے ہیں ہم نے اس لیے بھی یہ مطالبہ کیا کہ تقسیم کار کمپنیوں کے لوگ ان دنوں میٹر کٹنے نہ جائیں تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ناخشگوار واقعہ نہ ہو میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے بھی اور احتجاج کرنے والوں سے دونوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسے ناخشگوار واقعات سے بچیں تاکہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے احتجاجوں کو منظم بھی کریں حکمرانوں کو مجبور بھی کریں کہ وہ عوام کا حق دیں لیکن کہیں پر بھی تشدد کا راستہ استیار نہ کریں جی شاہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا بطور مہارے قانون یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے کونسیکنسز پہ اگر بات کی جائے نو میں ایکا واقعہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز آج بھی یہ باتیں بگت رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آج بھی ہماری قوم نے سبق نہیں سیکھا یہ موب کی صورت اختیار کرزنا لوگوں کی گھروں میں ٹیک کرنا اس کے حوالے سے ایک تو قانونی نکتہ رکھیے گا کہ کیا کونسیکنسز ہو سکتے ہیں اور جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے دیکھئے آپ کی بات بہت اہم ہے اور خاص طور پر جو کاشف صاحب نے فرمایا بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس وقت عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے یا عوام بے بس ہوتے ہیں یا ان کی شنوائی نہیں ہوتی یا ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر لا محالہ لوگ بچارے اپنی آواز لے کر اپنے مطالبات لے کر باہر نکلتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ اگرچہ بڑی حد تک جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی کافی سارا اتجاج ہوا لیکن اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ لوگ بغیر کسی لیڈرشپ کے بغیر کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کے لوگ از خود نکلے گروں سے باہر آج کے دن بھی اور جو پچھلے چند دنوں میں اتجاج ہوا اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے ایسے گروپ دیکھے جو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں مگر وہ بھی اتجاج کر رہے تھے وہ بھی اتجاج میں شریک تھے شامل تھے تو معلوم یہ ہوا کہ درحقیقت پوری قوم نے اپنا قرب اور اپنی عذیت جسے میں وہ مقتلع ہیں اس کا اظہار کیا ہے البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی سیاسی شخصیت یا کسی بھی موتبر کے گھر کے باہر جا کر چاہے وہ عام آتمی ہو چاہے وہ سیاسدان ہو اس کے گھر کے باہر جا کر اتجاج کرنا میرے خیال میں خطرے سے خالی نہیں اور شاید زیادہ مناسب بھی نہیں ہے دیکھئے محضب ممالک کے اندر محضب معاشروں کے اندر عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ پبلک پلیسز جو ہیں وہ ڈیٹرمن کر دیے جاتے ہیں کہ وہاں لوگ جا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ نہ تو ٹریفک میں خلل پڑے نہ کسی دیگر آدمی کی جان اور مال خطر میں پڑے نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہو کے جو کہ براہ راس اس اتجاج کا وکٹم بن جائے تو ہمارے ہم بدقسمتی سے ساؤتھ ایسیا میں شاید وہ چیز ابھی تک نہیں ہو پائی کہ یہاں پر لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے وقت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنا اتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں شاید کسی حد تک وہ اپنے آپ کو اس میں ٹھیک بھی سمجھتے ہوں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز زیادہ مناسب نہیں جہاں تک اس کے کونسیکوینسز کی بات ہے تو بلا شبہ اگر قانون حرکت میں آئے تو دیکھئے قانون کی تو سب سے پہلی جو اللہ بے پیام پڑھتے ہیں جیسے ابجد کہتے ہیں وہ تو ون فورٹی فور ہوتی ہے چاہاں پانچ یا پانچ سے زائد افراد کا کسی جگہ پر اکٹھے ہونا قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے اور اس کے بعد قانون کے پیئے کو حرکت دینے کے لیے یہ فیل کافی ہے تو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو اللہ نہ کرے کہ کسی کا کوئی جانی ہے مالی نبسان ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے حقیقی معنوں کے اندر اپنی آواز کو بلند کر کے حکمرانوں کے اہوانوں تک اپنی آواز کو پہنچا دیا ہے اور اس میں بڑی کانٹریبوشن جماعت اسلامی کی بھی ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم قومی مسئلے کے اندر بروقت اپنی قیادت اور اپنی لیڈرشپ فراہم کر کے لوگوں کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع دیا اور بلا شبہ بڑی حد تک جو بھی اتجاج ہوا وہ پور امن تھا آج ہوا یا پچھلے چاند دنوں میں ہوا تو دیکھا گر جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اشرافیہ کے اوپر نوازشاد کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک شہر کا جو ڈپٹی کمیشنر ہے ایک شہر کا جو کمیشنر ہے ڈویین کا اس کی مراد دیکھئے اس کے اوپر نوازشاد دیکھئے اور ان کی پرفارمس دیکھئے آپ یہ دیکھیں ایک شہر کے اندر ملاوٹ کا دور دورہ ہو ایک شہر کے اندر چور بازاری کا دور دورہ ہو ایک شہر کے اندر قانون شکنی کا دور دورہ ہو اس کے اندر ملاوٹ چل رہی ہے نجائز تجاویزات موجود ہیں چھینہ جپٹی ہو رہی ہے سٹریٹ کرائم ہو رہا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا ہمیں کہ جو ڈسٹرک اڈمسٹیشن کے اندر ہم نے اتنے آفیسرز بھرتی کر رکھے ہیں ان کا کیا مقصد ہے ان کو اتنی مراد دینے کا کیا فائدہ اس پورے نظام کا کیا فائدہ اگر شہروں کے اندر اس قسم کی سماجی برائیاں موجود ہیں کہ شہر کے اندر ملاوٹ والا دودھ ہے شہر کے اندر ملاوٹ والی دوائیاں ہیں شہر کے اندر گندہ فروڑ گندی سبزیاں ہیں جو گندے پانی سے بنائی گئی ہیں ایک ہزار ایک سوشل ایول یہاں موجود ہے اس کو روکنے کا کوئی میکنزم موجود نہیں معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی افسران ہوتے ہیں جیسے ہم افسران شائع بولتے ہیں یہ در حقیقت اپنے سیاسی حکمرانوں کے ساتھ مل کر اپنی نوکری پکی کرتے ہیں اپنے فیوچر کو بہتر کرتے ہیں اپنی نیکسٹ پوسٹنگ کے لیے سوچتے ہیں ان کا اور کوئی ان کے ذہن میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے لیے ان کو کوئی فکر ہو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا وزریاللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا سیکٹری ہمارے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسران بالا جو ہوتے ہیں وہ عوام کی شنوائی نہیں کر پاتے عوام کی تکالیف کو دور نہیں کر پاتے بلکہ ان کی جو اور نہ بچھونا اور ان کا جو شروع اور خطام ہے وہ صرف حکمرانوں کے آس پاس ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے اپنا کام نہیں کر پا رہے تو جب یہ ادارے اپنا کام نہیں کر پائیں گے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے دیکھیں ابھی تو ایک بجلی کا بل ہے آنے والے چند دنوں میں گیس کا بل آئے گا میں نے یہ دیکھا اس جون جلائی کے مہینے کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی میں راول پنڈی شہر کا رہنے والا ہوں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس سال جون جلائی کے اندر میرے علاقے کے اندر رات کے اوقات کے اندر جس وقت کے گیس استعمال نہیں ہوتی اور گیس کوئی لوڈ نہیں ہے کوئی پریشر نہیں ہے اس کے اوپر تو رات کو دو دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تو ابھی تو سردی کا موسم آنے والا ہے اس کا ایک بل بھی ہوگا اور اس کے ساتھ شارٹیج بھی ہوگی تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ قوم اور یہ ملک اور یہ عوام تواتر کے ساتھ کسی تحریک کو پکڑ لیں کہ جس کے ذریعے ہر روز کوئی نہ کوئی عوامی مسئلہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہو اور عوام سڑکوں پر ہو تو میرے نزدیک یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے ہماری سیاسی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اب وہ سوئے وے نہیں ہیں اب وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ اب ان کو اللہ پاک نے سمجھ اتا فرما دی کہ وہ ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو نائنصافی ہوگی اس کو پر اتجاج ریکارڈ کروائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو چاہیے کہ بھاپ لیا جائے اور جو بھی حکومت آئے منتخب ہو کر الیکشن کے بعد اس کو ان حالات کو مدنظر رکھنا ہوگا تاکہ اس کو پتا ہو کہ عوام کی نبض جو ہے عوام کے سامنے جو مسائل ہیں وہ بلکہ اوپن ہیں اور کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں بہت اہم کردار رہا سوشل میڈیا کا آج سوشل میڈیا نے عوام کو جگا دیا پچھتر سال سے یہ سوئی وی قوم تھی آجو جاگ چکی ہے ورنہ دیکھئے ہم سب اس بات کے گواہ ہیں ماضی کے اندر بھی بجلی کے بیل اور اس طرح کے مسائل رہے مگر اس قوم نے ہمیشہ برداشت کیا تو اب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے تو اگر یہ صورتحال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے سیاسی جماعتوں کو اور آنے والی حکومت کو اس صورتحال کو بھاپنا ہوگا اور انتہائی ترجیحی بنیادوں کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے کوشن کرنے کے لیے اپنے کوشن کرنے ہوں گی شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں غلام رسول بھٹی صاحب نے لاہور سے جوائن کیا ہے صافی ہیں انویسٹیگیٹر جنرلس اور پولیٹیکل آئینلس بھی ہیں اور ایک ادارے کے ساتھ مصدق بھی ہیں میں بھٹی صاحب آپ کو ویلکم کہوں گا اور میں جانا چاہوں گا بھٹی صاحب کیسا اتجاج آپ نے دیکھا آنکھوں دیکھا کیا حل ہے کیا سمجھتے جماعت اسلامی اور جو تاجر برادی ہے وہ سیکسسفل رہی آپ کیا کہنا سائیں گے اور شکریہ ناصر صاحب اور میرا تمہار پینل صاحب اسلام علیکم آپ نے یہ بڑا اچھا ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کیونکہ آج جو ہے ناصر صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ پورا موٹ جو ہے خیبر سے کراچی تک اور کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ شٹر ڈون ہرتال تھی احتجاج تھے جیسے کہ آپ نے بھی یہاں پہ ہمارے دوست بھی گفتکو کر رہے تھے کہ آج خورم دستگیر کے گھر تک عوام جو پہنچی ہے گلگت پلتستان میں جو ہے وہ اس وقت لوگ سنبھالے نہیں جا رہے وہاں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے تو اس سب کے اندر ناصر عظیم صاحب میں میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ہمارا وہ بکاؤ میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکسنل ریڈیا کے میچ کی ٹرانس مشن چل دی تھی یہ کتنی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس وقت ملک میں اتنا اتنی زیادہ افرا تفری پھیلی ہوئی ہے لوگ جو ہے وہ دو وقت کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے محال ہو گیا ہے بچے جو ہے وہ آٹا چوری کرنے کے اوپر آگئے ہیں وہ بچے کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جو سٹور سے آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گر بعد میں وہ رو کے ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ سٹور والے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کا واسطہ میرے گھر میں جو ہے وہ دو بھوک کے بیٹھے ہوئے مجھے دو کلو آٹا دے دیں صرف مجھ سے چیزیں برداشت ہی اور اناسے صاحب ہمارے ملک میں اس وقت چل کیا رہا ہے اور ایک ایک جانب یہ ویڈیو آ رہی ہے کہ مجھے دو کلو آٹا دے دیں وہ بکاو میڈیا وہ جو ہے وہ پاکسنل اور انڈیا کے میچ کی ٹرانس مشن دکھا رہا تھا شرم نان کی چیز نہیں ہے اس میڈیا کے اندر اس بکاو میڈیا کے اندر یہ اپنا یہ کس قدر یہ کنٹرول میڈیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اور دوسری جانب جو میں یہاں پہ بھی خبر دے دوں آپ کو بتا ہے کہ جو عباد الرحمان صاحب ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹا ہے ایک خاصوم بچہ جو ہے اس کے دادا کو اس کے والد کو اس کی دادی کو اور اس کے بعد اس طرح ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ ناصر عظیم صاحب اس ہماری ذہن سازی کا نتیجہ ہے اس ذہن سازی کے بعد یہ عذاب ہمارے اوپر نازل ہوا ہوا ہے وہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ صرف وہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے ہم نے جو ہے وہ حکمرانی منتقل نہیں کرنی عوام کے اندر آپ دیکھ لیں جب سے جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے ہیں اور اٹھارہ سے لے کے یہ تہیسا اور آگے جو ہے وہ دوسرا الیکشن پتہ نہیں وہ ہونے یا نہیں ہونے تو آپ اندازہ لگانے دوہزار اٹھارہ سے لے کے ہم اب تک کیا کیا مشکلات فیس کر رہے ہیں اب جو عوام ہے یقین کریں یہ جو یہ جو خواتین ہیں یا جو لڑکیاں ہیں یونیورسٹی کے لڑکیاں ہیں وہ جسم پروشی پہلے شاک سے کرتی تھی اب جو ہے وہ اس مجبوری کے تحت یہ بلو کی اور گھر میں جو ہے وہ کھانا کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ دالے پڑ گئے ہیں اس وقت سمجھ نہیں آرہی عوام کو کہ ہم نے گھر کس طرح چلانا ہے بچوں کو ہم نے کس طرح پالنا ہے اس وقت مایوسی کا عالم ہے اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ یہ جو کاکڑ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر نہ چل سکے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر نہ یہ سمجھ سکے آپ اندازہ کر لیں وہ کاکڑ صاحب کہا کہ جہاں پہ جناب عوام سڑکوں کے اوپر ہے وہ اپنے بیٹے کو لاغے وزیر بنا رہے ہیں تو آپ اس مائنسیٹ کا اندازہ کر لیں آپ اس مائنسیٹ کا اندازہ کر لیں آج ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا ناصر عظیم صاحب آج ایک صاحب نے ٹویٹ لگایا ہوا تھا کہ رائی ونڈ کے اندر کم عمر جو ہیں وہ اسسسٹن کمیشنر لگائی گئی ہیں وہ لڑکی جس کو چائے بنانا نہیں آتی وہ کیا وہ اپنے اس ڈسٹرک میں اس کو تائینات کیا گیا ہے یا جی سیریہ میں اس کو تائینات کیا گیا ہے اس لڑکی کو وہ گھرے کے قانون کے تحت جس کا کوئی ایکسپوئیر نہیں ہے جس نے کوئی جس کا تجربہ نہیں ہے وہ کیا اس انتظامی عمور دیکھے گی وہ مہران تھا لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ سب سے کام عمر تو ہے وہ جناب ایسی صاحبہ آگئی ہے اس کو چائے بنانا نہیں آتی ہوگی تو وہ ملکی عمور کیا چلائے گی تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں یہ ہماری جتنی بیروکریسی ہے یہ اس کے موں کے اوپر بہت بڑا تماشہ ہے کیونکہ سیاست دانوں کے اوپر تو ہم تنقید کر رہے ہیں سیاست دانوں کو تو ہم جو ہے وہ include اوپر تو ہم نے جو ہے وہ کہہنے کے پورا ان کو لتوڑا ہوا ہے لیکن جن سیاست دانوں کے ساتھ ملک ان بیروکریس نے ان نورانی فرشتوں نے جو ہے وہ یہ ملک کو چلانا ہوتا ہے وہ نورانی فرشتے کیدھر ہیں جن کو اتنی اپنے مرات دی ہوئی ہیں جن کو ہم نے اتنی سہودیات دی ہوئی ہیں میرا خیر ہے عوام کو ان کی جانے پر رخ کرنا چاہیے عوام کو سیاست ناموں سے چھوڑ کے وہ جن کو ہم نے مراد دی ہوئی ہیں جن کو ہم نے جو ہم اپنے سروں کو پٹھایا لگایا وہ نورانی پرشتے جو ہیں میں آپ سے ایک سوال شورٹ سا مجھے جواب دیجئے گا کہ میں کاشیف چوچ سب بھی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں اور بڑا اہم سوال ان سے بھی کرنا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ جماعت اسلامی کا جو آج اتجاج رہا تاجر برادلی نے تو شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی اس اتجاج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا سکسیسفل ہو گیا دیکھیں جماعت اسلامی نے جو ہے مطلی سرکور جو ہے وہ کوشش کی ہے سراجل حق صاحب نے اور جماعت اسلامی والوں نے جو ہے وہ برمل اعلان کر کے جو ہے وہ اس پاقیادہ طور پر میں نے تو کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے انہوں نے یہ جو اتجاج کی کال ہے اس کو اوپر اوپر پیرا دیا ہے اب اکیادہ جا کے کالز کی کہ آپ نے یہ شیٹر ڈاؤن ہرٹال کرنی ہے اور اس کے اندر آپ نے شامل ہونا انہوں نے ایک بڑا اچھا سٹیپ جو ہے اٹھایا ہے جماعت اسلامی والوں نے اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ناظر عظیم صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کو سوشل میڈیا پر اور مینسٹری میڈیا کے میں نے آپ کو بات کرتی ہو تو پہلے ہی جماعت اسلامی کو بڑی مخصوصی کبرج دیتے ہیں وہ بھی سراج الحق صاحب کا جو ہے وہ کبھی کوئی خطاب اہم ہو تو وہ اس کو تھوڑا سا چلا دیتے ہیں ادروائز کتنی زیادہ کبرج ہی نہیں بیچاروں کا بھی تک مل رہی شاید یہ ابھی ان کی قبولیت نہیں ہوئی اس کی نظروں میں شاید کہ ان کا ان کا ہاتھ نہیں ہے ان کے سر کے اوپر تو انہوں نے بھرپور جو ہے وہ اتجاج کیا ہے اور بڑی صاحب میں دوبارہ آتا ہوں میں چوئی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کاشو صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے تو آج پڑا زبادہ اس کے ادار ادا کیا کیا اس کی رہتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پاکستان تحریکین صاحب جو اتجاج کیا کرتی تھی وہ تو پارٹی کو سائٹ پر کر دیا گیا اور وہ نظر ایسے آتا ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے بین بھی کر دی جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں اب جماعت اسلامی ایک ہوپ رہ گئی ہے کیا کردار ادا کرتے رہیں گے یا کسی موقع پر آ کر خاموش کی ہو جائیں گے دیکھیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے میں سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ اس عوامی ایشو کے اوپر جب قوم نکل رہی تھی تاجر برادری نکل رہی تھی تو جماعت اسلامی نے اور سراج الحق صاحب نے اس احتجاج کی اور اس حرطال کی حمایت کی اور بالکل یہ میرے دوست بات کر رہے تھے کہ اس کے کارکنان نے پھر اس کے اوپر پہرہ بھی دیا اور جماعت اسلامی ظاہر ہے ہم اس کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ وہ ملک کی ایک منظم سیاسی جماعت ہے وہ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتی ہے اس کام کو کر گزرتی ہے اور ان کی ساخ کے اوپر ان کی امانت دیانت خدمت اور شرافت کے اوپر بھی کوئی سوالیاں نشان نہیں اٹھتے اب ہی حال میں آپ دیکھئے کراچی کے اندر حافظ نیمر رحمان صاحب کراچی شہر کے اندر جس طرح ان کی مقبولیت ہوئی اور پھر جس طریقے سے ان کو منصوبہ بندی کے تحت میر کے انتخابات سے باہر کیا گیا تو یہ جماعت اسلامی عوامی بات کرتی ہے عوام کے مسائل کی بات کرتی تو میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو تاجران پاکستان کی طرف سے کہ کوئی تو ہے کہ جو دکھ کی اس گھڑی میں تکلیف کی اس گھڑی کے اندر جب قوم مایوسی کے اندر ہے قرب کے اندر ہے ذینی عذیت کے اندر ہے پریشانی میں مبتلا ہے فرسٹریشن کا شکار ہے اس کے اندر کوئی ایک جماعت تو ہے جو امید کی کرن بنی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی چودہ جماعتی اتحاد اے پی ڈی ایم کی شکل کے اندر سولہ مہینے حکومت کر کے گیا ہے اس کے اندر سارے تجربہ کار شامل تھے اور ان تجربہ کاروں نے جس طریقے سے اس ملک اور قوم کے ساتھ کھلوار کیا ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں یہ نگران حکومت تو بھی کل آئی ہے یہ جو ہم بھوکت رہے ہیں یہ تو ان تجربہ کاروں کے کیے ہوئے تجربوں کو بھوکت رہے ہیں کہ آج ملک کے اندر جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو اوورہال لوگوں کی زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کا ناتا برکار رکھنے کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر یہاں پہ ماضی کے اندر اگر چھتر سال دیکھیں تو یہ جو آہ گزشتہ سولہ ماہ کے حکومت ہے اس کی ساری پارٹیاں حکومت کے اندر تھی اور ماضی میں بھی حکومتوں کے اندر رہی ہیں تو اس لیے وہ جو تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے اس تجربہ کاری سے ملک کو لوٹا ہے ایسے انداز سے ملک کو دیوالیا کیا ہے کہ جو پچھتر ہزار عرب روپے کا ملک پہ کرزہ ہے میں پاکستان کے تاجروں کا صدر ہونے کے ناتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کے عوام کی تعلیم صحت کے اوپر تو نہیں خرچ ہوا وہ صاف پانی کی فرامی پہ تو نہیں خرچ ہوا وہ کہیں سٹریٹ لائٹ اور ہسپتال بنانے پہ تو نہیں خرچ ہوا سرکاری ہسپتال میں آئی دوائی نہیں ملتی ڈسپرین کی گولی تک مفت نہیں ملتی آج بھی آپ پاکستان میں چلے جائیے میں پاکستان میں جاتا ہوں تو ایسے شہر موجود ہیں جہاں پہ آج بھی انسان اور جانور ایک ہی جوہر سے پانی بھر کے جاتے ہیں ہماری مائیں بہنے اور بیٹیاں سروں کے اوپر بارٹیاں رکھ کے پانی لے کے آتی ہیں میں وفاقی دار حکومت میں رہتا ہوں وفاقی دار حکومت کے دیہاتی علاقے سارے کے اندر آج بھی مائیں بہنے پانی کی بارٹیاں سر پر رہ کے وہ پانی لے کے آتی ہیں تو جب پینے کا پانی نہیں ملتا جب صحت نہیں ملتی جب تعلیم نہیں ملتی جب تعفض نہیں ملتا تو بتائیے قوم کیا کرے گی اور یہ سب کس کا کیا دھر ہے یہ پجتر ہزار عرب کا ملک پہ جو کرزہ ہے یہ اس ملک کے عام آدمی نے تو نہیں دیا آج جو معالمی مالیاتی اداروں کے غلامی اور ایک فلسپاپ اور قومہ بھی ان کے اجازت سے نہیں لگا سکتے تو یہ کیا دھر ہے تو انہی سیاسی جماعتوں کا ہے جو اقتدار کے اندر رہی ہیں اور انہوں نے ملک اور قوم کے بجائے کچھ کرنے کے اپنے مالات میں اپنی جائدادوں کے اندر اپنی بیرون ملک مالات کے اندر اضافہ کی ہے اس لیے قوم کا پیمانہ سبر لبریز ہے اور صرف بجلی کا معاملہ نہیں ہے دیکھیں یہ مجموعی طور پر جو مہنگائی ہے آپ دیکھیں صرف چینی کے اگر میں بات کروں تو چینی کے اندر ایسی منظم منصوبہ بندی کے تحت پہلے کہا گیا چینی ملک میں وافر ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر دیا گیا اب اس چینی کو واپس امپورٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر ارب ہا رپیہ وہ ایوانوں میں بیٹھا ہوا مافیا کمالے گا اب شگر ملس ملک کے اندر کس کی ہیں کون نہیں جانتا کہ شگر ملس کے اندر ان پارٹیوں کے اندر موجود وہ سارے ہی لوگ شگر ملس کے مالکان ہیں چاہے وہ شریف فیملی ہو چاہے وہ زرداری فیملی ہو چاہے وہ دیگر پارٹیوں کے اندر شامل لوگ ہیں تو وہی مالکان ہیں اس وقت چینی ایک سو بہتر اور ایک سو اسی روپے کی ملک میں کلو چینی مل رہی ہے مطلب بنیادی اشیاء ضروریہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ اب پہلے تو دال کھا لیتا تھا سبزی کھا لیتا تھا اب دال سبزی بھی نہیں کھا سکتا خوشک روٹی کا محتاج ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں میں دیکھتا ہوں جا کے مارکیٹوں میں جو تندور لگے ہوئے ہیں جو نان بائیوں کی دکانے ہیں عام آدمی بچارہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بچارے کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایک آدمی خوشک روٹی ان کو دے دے تو جب ملک میں یہ حالت ہوگی تو جو ابھی ہم امن و امان کی بات کر رہے تھے تو جب لوگ بھوکے ہوں گے لوگ پیاسے ہوں گے تو مجھے بتائیں لوگ کیا کریں گے سچی بات یہ کہ مجھے در لگتا ہے خوف آتا ہے اس وقت سے کہ جب بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے لوگ باہر نکلیں گے پھر لیڈر لیس ہوں گے لوگ کوئی قیادت ان کی نہیں ہوگی اور پھر لوگ جو حالات ہوں گے وہ خانہ جنگی کے حالات ہوں گے یہ ملک بڑا باوسائل ملک ہے یہاں کے قوم بڑی باصلائیت ہے لیکن نااہل قیادتوں نے اور نااہل حکومتوں نے اس ملک کو تجربہ گاہ بنا دیا اور یہ ملک آجی اس نہج پر پہنچ چکا ہے اور پاکستان کا تاجر ان اکمرانوں کو تجاویز دیتا ہے ہم نے چھ سیکٹر ایڈنٹیفائی کر کے حکومت کو دیئے کہ آپ آج کی حکومت کو نہیں پچھلی حکومت کو اس سے پچھلی حکومت کو اس سے پچھلی حکومت کو لیکن حکومتوں کا عالم کیا ہے ان کو کون ملتا ہے عساق دار حفیظ شیخ شوکترین حفیظ پاشا یہ سارے کون ہیں کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں اور ہر حکومت کے یہی وزراء خزانہ ہوتے ہیں اور یہ آئی ایم ایف کی ادایات پہ آتے ہیں اس ملک کو دیوالیا کرتے ہیں اپنے محلات بناتے ہیں اور یہ جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو نوازتے ہیں اور ظلم دیکھیں نا آپ کہ جو آدمی دس لاکھ تنخواہ لیتا ہے بیس لاکھ تنخواہ لیتا ہے اس کی بجلی مفت ہے اس کی گانی سرکاری ہے اس کو پیٹرول مفت ہے اس کا علاج مفت ہے اس کا بیرون ملک دورہ مفت ہے اس کو وی آئی پی ہوتل کے اندر رہائش مفت ہے اور جو بچارہ غریب تیس ہزار اور بیس ہزار روپیہ کماتے ہیں اس کے لیے ہر چیز مہنگی ہے مرات یافتہ طبقے کو اور نوازہ جاتا ہے اور چھوٹا تاجر چھوٹا سرتکار غریب پسرا ہے اس لیے میں یہ گزارش کروں گا ایک سوال ایک سوال لے لیں تاجر برادلی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اگر اگر حکومت کو فرق نہیں پڑتا فرق سمپل ابھی پچاس روپیہ لائے اور پتہ چلے کہ اگلے مہینے کا ستر ہزار آ جاتا ہے تو بطور صدر آپ کیا بات کرنا چاہیں گے تاجر برادلی پورے پاکستان کا لائے عمل کیا ہوگا دیکھئے ابھی ہم نے پرومن شکر ڈاؤن ہر تال کی اس سے پہلے ہم نے پورے ملک میں احتجاج کی ہے اور قوم بھی سرکوں پر نکلی ہوئی ہے اور جماعت اسلامی نے قال دی میں اس کو خوشائن اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس قومی مسئلے پر کوئی پارٹی نکلی ہے اس لیے کہ اگر اس احتجاج کی قال کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی تو خدا نہ خواستہ پھر وہ جو آپ نے ایک ابھی خورم دستگیر صاحب کے گھر واقعہ بتایا پھر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہونے کا ڈار ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے لائے عمل کی بات کی دیکھیں جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو لوگ سبل نافرمانی کی طرف جائیں گے لوگ بجلی کے بل نہیں دیں گے تو بجلی کے کارخانے نہیں چلیں گے پھر بجلی میری بند نہیں ہوگی پھر بجلی حکمران کی بھی بند ہوگی اس لیے اگر نظام کو چلانا ہے آپ دیکھئے لوگ بجلی کا استعمال کم کریں گے تو کپیسٹی پیمنٹ جس کے انہوں نے غلط معایدے کی ہوئے ہیں وہ تو ان کو دے نہیں ہیں اور پھر اس کا بوجھ اور بڑھتا چلا جائے گا اس لیے اس کے لیے کوئی قابل عمل راستہ نکالنا ہوگا حکومت کو اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو آئیے نگرانی کے لیے اس کا اصولی طور پر کام کیا ہے آئین کے تحت آپ کے پاس قانون قدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ محدود اختیارات اور محدود وقت کے لیے یہ آئین کا کام ہے نبے دل میں انتخابات کرائیں اور اختیار منتخب حکومت کے حوالے کرتے چلے جائیں لیکن ان کو مالیاتی اختیارات بھی دے دئیے گئے اب ان مالیاتی اختیارات کے تحت یہ بجلی بھی بڑھا رہے ہیں یہ پیٹرول بھی بڑھا رہے ہیں یہ سوئی گیس بھی بڑھا رہے ہیں اور اب بجلی اور بڑھائیں گے خطرہ ہے کہ اگلے مہینوں کے اندر بجلی کا یونٹ نوے روپے تک چلا جائے گا تو قوم کیسے برداشت کرے گی اس لیے میں گزارش کروں کہ یہ جو نگران ہے اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو یہ چلے جائیں ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس ملک کے اندر مسائل کا حل چاہیے ان کے پاس مالیاتی اختیارات ہیں تو یہ مسائل کو حل کریں اور قوم کو ریلیف دینے کا راستہ نکالیں اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس ملک کے مسائل کا اس وقت حل سیاسی استحقام ہے سیاسی استحقام کے بغیر بہاشی استحقام نہیں آسکتا اس کے لیے انتخابات ضروری ہیں لیکن انتخابات کے لیے بھی کیا چاہیے کہ جب تک آپ کا آزاد اور خودمختار الیکشن کمیشن نہیں ہوگا جب تک آپ کی ووٹر لس درست نہیں ہوگی جب تک حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی جب تک یہ جو پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں حکومتوں میں آنے اور نہ آنے کہ یہ پروجیکٹ بنانے ختم نہیں کیے جائیں گے اور جب تک ایک آزاد خودمختار اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا تو کیسے عوام کے نمائندے آئیں گے جب تک عوامی رائے سے لوگ نہیں آئیں گے اہل اور دیانتار لوگ نہیں آئیں گے تو یہ جو تین چار سو خاندانوں کا قلب مختلف پارٹیوں کے اندر موجود ہے اور وہی اقتدار میں رہتا ہے وہ ایک پارٹی میں ایک بھائی ہے دوسری پارٹی میں دوسرا بھائی ہے وہی فوج میں ہیں وہی ادنیا میں ہیں وہی جوروکریسی میں ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ کیسے جو ہے اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی اس لیے حالات کی نذاکت اس بات کی طرف جا رہی ہے کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں اور قوم کو ریلیف دیا جائے قوم کو ریلیف دیا بغیر اور دوسرا یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے ہم جو سنتے ہیں آپ صحافی ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ جو پانامہ لیگز کی اور پتہ نہیں کون کون سے لیگز کی ہم باتیں سنتے ہیں یہ اس ملک کے کسی غریب آدمی کے نام تو نہیں ہے اس میں اس میں تو اس ملک کے اقتدار کے مسئلت پر فائز لوگوں کے ہی نام ہے نا تو کیوں ان سے لوٹی ہوئی دولت سپریم کورٹ آف پاکستان واپس نہیں لاتی اگر سعودی عرب کے بادشاہ جو ہیں وہ اپنے خاندان سے چند دنوں کے اندر کئی سو عرب ڈالر واپس لا سکتے ہیں تو کیوں اس ملک کے اندر پیسہ واپس نہیں لیا جاتا کیوں یہ خاندانوں کے اس ملک کے اوپر حکومت ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سوچنا ہوگا قومی سوچ کے ساتھ اگر قومی سوچ کے ساتھ نہیں سوچیں گے تو اب دنیا میں اسلے کی جنگ نہیں ہے اب دنیا میں جنگ معیشت کی ہے اب دنیا معیشت کے اوپر انحصار کرتی ہے اگر تاجر کی دکان بند ہوگی سنتکار کا کارخانہ بند ہوگا تو کیا ہوگا بے روزگاری ہوگی جب بے روزگاری ہوگی تو لا قانونیت ہوگی بدمنی ہوگی جرائم ہوں گے ڈکیتیاں ہوں گی اور پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سنجید بھی سن لینے کی ضرورت ہے میں شاہ صاحب آپ سے شورٹ کومنٹ سے آوں گا کیونکہ میں بس پرگرام کے دو سے تین منٹ باقی ہیں کے ٹیکر سیٹ اپ کے نام حکمرانوں کے نام اور مقتدر حلقوں کے نام کوئی بیگام معیشت کے حوالے سے اور پاکستان کے لیے کوئی بیگام دینا چاہے گا دیکھئے جس وقت تک ہم سیاسی اور سرکاری دفاتر کے اندر جو سہولیات دستیاب ہوتی ہیں جیسے بجلی ہے گیس ہے پانی ہے اور دیگر جو سہولیات دی جاتی ہیں ان کا جو بے درے استعمال ہوتا ہے جس وقت تک ہم اس کا راستہ نہیں رکیں گے دیکھئے آپ کے حکمرانوں کو نہیں پتا کہ گرمی کا موسم کیا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا کہ لوڈ شیڈنگ کس بلا کا نام ہے ان کے گھر کے اندر ان کے دفتر کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی بجلی مہنگی ہونے کا ان کو نہیں پتا کیونکہ ان نے کبھی اپنے جیب سے بل نہیں دیا ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ مفت بجلی گیس اور دیگر سہولیات سے استفاتہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جناب وزیراعظم کو جو بریفنگ دی گئی بعض بڑے اخبارات کے اندر بقائدہ سوال اٹھایا گیا کہ وزیراعظم صاحب کو جو بریفنگ دی گئی وہ غلط تھی وہ حقائق کے منافی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ حکمران اور عام آدمی کا جو رہن سہن ہے جس وقت تک وہ ایک جیسا نہیں ہوگا جس وقت تک حکمران کو مسائل کا مشکلات کا پتہ نہیں ہوگا اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے میں صرف آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیا اچھا ہو کہ آئندہ سے پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ورچول ہونا چاہیے تاکہ ہم جو قومی سمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے اوپر مہینے پیسہ بچ سکے گا ورچول اجلاس ہو تاکہ نہ تو ممبران اسمبلی کو آنے کی زہمت کرنی پڑے نہ ان کو روزانہ کا ٹی اے ڈی اے دینا پڑے نہ ہی ان کو ہوائی جہاز کے ٹکٹ دیے جائیں ان کو پتہ چلے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کہ غربت کس چیز کا نام ہے افلاس کس چیز کا نام ہے اور کس طرح عوام ان مسائل سے دوچار ہیں ان حکمرانوں کو جس وقت تک پنجابی میں کہتے ہیں تکتی ہوا جب تک وہ نہیں لگے گی اس وقت ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی جس وقت تک ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی اس وقت تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے جی پٹی صاحب آپ شورٹ میسیج کے تیکر سیٹ اپ کے نام دینا سائیں ضرور سر میرا کیٹ ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے نام یہی پیغام ہے کہ وہ جو وقت کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروائیں اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جو ہمارے نگرام وزیراعظم صاحب ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ نہ کہیں کہ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں تو تو کیا ہو گیا یا یہ جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے بلوں کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے یہ بڑا چھڑا کے پیش کیا جا رہا ہے تو ان کو گراؤنٹ ریالٹیز کا جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میرا پیغام جو ہے یا میسیج جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے ان لوگوں سے ہے جو اس وقت زد کا جنہوں نے مسئلہ بنا کے سترہ ماہ میں اس ملک کو جو ہے وہ پیچھے دکھیلا ہے ان سے میری مطبانہ گزارش ہے کہ وہ خدا کے لیے زد چھوڑ کے اس ملک کے لیے سوچیں اس ملک کے لیے تھوڑا خود کو پیچھے کر کے اس ملک کو تھوڑا آگے چلائیں ان سے میری یہ بڑی مطبانہ گزارش ہے اور کہ وہ جو احتراط ہیں وہ اصل تک جو ہے وہ منتقل کریں اور جو اس ملک کے لیے جیسے کاشیب صاحب نے بات کی کہ چند جو ہے وہ صرف وزیر خزار نے انہوں نے رکھی ہوئے اور انہوں نے کو گمہ گمہ کے یہ ہر گورنمنٹ میں لے کر کے آتے ہیں کوئی نئے لوگ لے کے آئیں کوئی نئے ٹیم تیار کریں اور نہ کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ یہ ملک کا مزید بیڑا کرتے ہیں تو میری یہی گزارش ہے اس وقت جو عوام کا حال ہے اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حل اور دوسرا آج ہے کلپ ناصر عظیم صاحب میری نظر سے گزرا آئی ایم اکھ کے سربراہ کا وہ یہ فرما رہی ہے اس کلپ میں کہ ہم نے تو اس گورنمنٹ کو یہ جو گورنمنٹ شٹی گئی ہے اس میں یہ اس گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ نے جو ٹیکسز ہیں وہ امیر کے اوپر لگانے اور آپ نے غریب کو ریلیف دینا ہے لیکن یہاں الٹا ہی کام چل رہا ہے غریب کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور امیر کے تو آپ سے پتہ کہ یہ نظام کی انہوں کے لیے بڑی صاحب بہت شکریہ ہے چوئی صاحب آپ آخر میں گیر ٹیکر سیٹ اپ کے نام حکومت وقت کے نام اور باقی مقتدر حلقوں کے نام اگر کوئی بیغام دینا چاہیں تو ایک منٹ آپ کی پاس ہے ضرور دے سکتے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس ملک کے اندر مفت خوری اور دولت چوری یہ بند کی جائے اور یہ مفت خوری اور دولت چوری یہ اشرافیہ اور اہلیان اقتدار کرتے ہیں عوام نہیں کرتی اور اس ملک کے عوام کے حال پر رحم کیا جائے ان کو زندہ رہنے دیا جائے اس وقت قوم زندہ لاشوں میں تبدیل ہو چکی ہے اس قوم کو کسی طریقے سے باعزت زندگی گزارنے کا راستہ دیا جائے اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے یہ قوم پر مہنگائی کے پہاڑ نہ ڈھائے اور قوم پر مزید ظلم نہ کرے بہت شکریہ توری صاحب آپ کا غلام رسول بٹی صاحب آپ کا شاہ صاحب آپ کا جاتے جاتے بے شیر کی صورت ایک بات کیا چاہوں گا اپنی عوام کو اور تمام احباب کو کہ سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ کہہ ٹوٹے گا کسی کا جسم بولے گا کسی کی روح بولے گی اگر خاموش ہو جاؤ گے تو مات بولے گی یہ ایک بڑے نام ورد شافی کہتے رہے اور کہتے کہتے کہیں چلے بھی گئے اور تمام عوام کو یہی کہیں گے کہ پورا من طریقے سے اتجاز شرور کریں تاکہ مقتدر حلقوں کو اور حکومت وقت کو یہ پیغام جائے کہ واقعی عوام مشکل میں آج بات کی مجیشت کے حوالے سے کاشف چوچی صاحب جو صدر ہیں پاکستان تاجران تنظیم کے آل پاکستان تاجران کے اور جماعت اسلامی کے ایک اہم رہنمہ بھی ہیں سید محمد عیف شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیپٹی ٹانی جنرل پاکستان اور سابک ڈسٹک بار کے صدر بھی رہے غلام مسلم بٹی صاحب لاوٹ سے ہمیں جوائن کی ہوئے تھے صحافی اور تجزیہ کار انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل پیج اور یوٹیوب چینل ناصر عظیم خان اے ڈی بی جاتے جاتے ایک اور اڈسپی کرتا چلوں کہ میرے وی لاغز تجزیہ اور تفسرے باہرے کانون اور تجزیہ کار کے آپ پہ یوٹیوب چینل پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں ناصر عظیم افیشل کے نام سے کانڈی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرے ساتھ جو میرے دوست موجود تھے غلام مسلم بٹی صاحب وہ بھی اپنا چینل رن کر رہے ہیں اچھے تجزیہ کرتے ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں غلام مسلم بٹی کا چینل بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی زندگی رہیے تو دوبارہ حاضر ہوں گے کل رات کو آٹھ پجے